نمسکال کسان بھائیو ایس آر جی فارمنگ یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا سواگت ہے کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم سرسو کی ایک اچھی قسم کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں کسان بھائی اس کی بہائی کر کے زیادہ سے زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں تو بینہ دیری کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لینا اور ہمارے چینل پہ گیہوں کے بیج یعنی گیہوں کے قسمیں اور سرسو کی قسمیں کو اوپر پہلے بھی ویڈیو آ چکی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے نیچے لنک ہے وہاں سے ٹرائی کر سکتے ہیں سرسو کی بہت ساری قسمیں کے اوپر میں نے پہلے سے ویڈیو بنا دی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سرسو کی جو ایک اچھے قسم ہے ایڈوانٹا چار سو چودہ اس کے بارے میں کیسے آپ کو بہائی کرنے چاہیے کب بہائی کرنے چاہیے کہاں پہ اس قسم کو لگا سکتے ہیں پوری جانکاری میں دینے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہم کن کن راجیوں میں ایڈوانٹا چار سو چودہ کی جو سیڈ ہیں وہ لگا سکتے ہیں بیج لگا سکتے ہیں تو ایڈوانٹا چار سو چودہ کے بیج آپ اتر پردیس، مدھ پردیس، پترکھنڈ، بیہار، حدیانہ، پنجاب، راجستان، گجرات جیسے راجیوں میں لگا کے اس کی کھیتی کی جا سکتے ہیں یعنی جہاں پہ سرسو کی کھیتی کی جاتی ہے وہاں پہ اس کی بیج آسانی سے لگائے جا سکتے ہیں کھیتی کی جا سکتے ہیں اگر ہم جانے سمیں کے بارے میں کہ کب ہمیں اس کی بہائی کرنے چاہیے تو ایڈوانٹا چار سو چودہ والی قسم کی بہائی آپ کو کرنے ہیں ستمبر کے انتیم سبتہ سے نومبر تک آپ ستمبر میں بھی بہائی کر سکتے ہیں لیکن جو سب سے بیسٹ سمیں رہے گا ستمبر کے آخری سبتہ سے اکٹوبر تک اگر آپ اس کی بہائی کرتے ہیں تو کافی اچھا اوپج آپ کو یہ قسم دے جاتی ہے جتنا بہائی آپ دیر سے کریں گے اتنا اوپج میں کمی دیکھنے کو مل جائے گی کیونکہ یہ ایک لمبی عوض والی قسم ہے تو اگر ہم جانے کی کتنے دن میں ہماری ایڈوانٹا چار سو چودہ پک کے تیار ہو جاتی ہے تو ایک سو پچیس سے ایک سو پانچیس دن کا سمیں پکنے میں ایڈوانٹا چار سو چودہ لیتی ہے اور اس قسم کو آپ کو سنچت والے چھتر میں لگانا ہے دو سے تین سیچائی کی آسکتا ہے اس قسم کو پڑھنے والی ہے تو اگر آپ کے وہاں سیچائی کی بہت کم بیوستہ ہو یا آپ سے سیچائی کی بیوستہ ہی نہ ہو تو ایک قسم آپ ہٹا سکتے ہیں کوئی دوسری قسم لگا لیجئے گا اور کلال دو سے تین پانی کی آسکتا ہے اس قسم کو پڑھنے والی ہے تو سنچت چھتروں میں کافی اچھا اتپادن یہ دے جاتی ہے تو دو سے تین پانی جو ہم اس میں دیتے ہیں پہلا پانی ہمیں دینا چاہیے اگر آپ دو ہی پانی دینا چاہتے ہیں تو پہلا پانی آپ کو لگ بھگ بھائی سے تیس دن کے بعد دینا ہوتا ہے اور دوسرا پانی آپ کو دینا ہوتا ہے پچپن سے ساتھ دن پر اگر آپ تین پانی دیتے ہیں تو اسی حساب سے آپ کو سمائے کو کم کر دینا ہوتا ہے تب آپ پہلا پانی لگ بھگ پچیس دن پر دے سکتے ہیں دوسرا پانی لگ بھگ پچار دن پر تیسرا پانی ایسے ساتھ سے ستر دن پر دے سکتے ہیں تو جو کسان بھائی اگر اچھی سنچت بیوستہ سے اس کی بہائی کرتے ہیں تو کافی زیادہ پیدا والی ہے دے جاتی ہے اگر ہم اس کے کچھ خاصیت کے بارے میں جانے ہیں تو پاولے کی ہائٹ تھوڑا سا جیادہ ہونے کے قرآن اس میں جو ساکھائیں ہو جیادہ نکلتی ہیں ہائٹ جیادہ ہونے سے کیول ایک سمجھ سے ہوتی ہے فصل کے گرنے کی لیکن ہائٹ جیادہ ہونے سے جیادہ ساکھائیں بھی نکلتی ہیں اور جس میں جیادہ ساکھائیں جیادہ برانچ نکلے گی اس میں نشطیت ہی جیادہ پھلیاں بھی آئیں گی جیادہ دانیں بھی آئیں گے تو یہ جو پاولے کی ہائٹ اگر ہم جانے لمبائی جانے تو دو سو سے دو سو بیس سنٹی میٹرز تک چلی جاتی ہے یعنی پاولہ کافی ہائٹ میں بڑا ہو جاتا ہے اور اس میں جیادہ برانچ جیادہ ساکھائیں نکلتی ہیں جس سے آپ کا پاولہ گھانا بھی رہتا ہے جیادہ ساکھائوں کی وجہ سے اس میں جیادہ فلیاں آتی ہیں اور جیادہ فلیوں میں جیادہ دانیں سے اس پالن اچھا آپ کو مل جاتا ہے تو اگر ہم بیج ماترہ کے بارے میں یہاں پہ جانے تو جو ہائی بیٹ کسمیں ہوتی ہیں ان میں لگ بھگ ایک کیجی بیج پریابت ہوتے ہیں پرتک ایک اکڑ کے حساب سے اگر آپ سیڈل سے بہائی کرتے ہیں اگر آپ مسین سے بہائی کرتے ہیں تو ایک کیجی بیج پریابت ہے لیکن اگر آپ ہاتھ کے مدد سے چھڑک بیج سے بہائی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دو سو گرام بیج کی ماترہ بڑھا لینی چاہیے چاہیے جو بھی قسم ہو اگر آپ ہاتھ کے مدد سے چھڑک بیج سے بہائی کرتے ہیں تو دو سو گرام کی ماترہ آپ کو اس میں بڑھا لینی چاہیے اگر ایک کیجی ہے تو ایک کوئن دو سو گرام آپ کو لینا ہوتا ہے بیج پرتک ایک اکڑ کے حساب سے تو ایڈوانٹا چار سو چودہ میں بھی آپ کو ایک کیجی دو سو گرام بیج لینا ہے پرتک ایک اکڑ کے حساب سے اتنا بیج پریابت رہے گا اور اس کی بہائی آپ آسانی سے ستمبر کے انتیم سبتہ سے لے کے اگر آپ اکٹوبر تک کرتے ہیں تو اچھا اتنا بیج آپ کو مل جاتا ہے اور ویسے تو نومبر تک بھی اس کی بہائی کی جا سکتی ہے اگر ہم اس کے بیج کے پرائس کے بارے میں جانے ہیں کہ کتنے روپے میں اس کے جو ایک کیجی بیج ہیں وہ مل جائیں گے تو لگ بھاک سارے سار سو سار 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 سو ستر ایسے ہی آپ کو جو اوف لائن مارکٹ ہے وہاں پہ بیج مل جاتے ہیں مل بھاک دکانوں پہ بیج مل جاتے ہیں آن لائن آپ کو یہ بیج لگ بھاک سار سار سو سے آٹ سو روپے کے بیج میں پڑ جائے گا تو بہتر ہوگا آپ خود ہی دکان سے جا کے اس کے جو بیج ہیں وہ خرید سکتے ہیں اگر ہم اب یہاں پہ اتپادن کی بات کر لیں تو یہ قسم جو ہماری ہے ایڈوانٹا چار سو چودہ بارہ سے لے کے سولہ خندل تک پر تک ایک اٹھ کے حساب سے اتپادن آپ کو دے جاتی ہے تو اتپادن بھی اچھا ہے کل ملاکہ اچھی قسم ہے اگر کسان بھائی اس کی بہائی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی سمجھ ہے اس کے بیج خرید کے اس کی بہائی کی جا سکتی ہے تو اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک جلور کرنا اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیں